لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ اللَّهِ جَبْ رَحْمَد الرَّسُولُ اللَّهِ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ اللَّهِ نے بھی قرآن اتا رہا ہے تو حضور کے دل بھی اتا رہا ہے نَدْرَ بِهِ الرَّوْحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِذَكُونَ مِنْ مُنْزِرِينَ اور یہ دل ہی ہے کہ دل زندہ توڑا مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اور دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے اور دل مردہ ہوتا ہے گناہوں سے اور غیر محرم لڑکیوں کے دیکھنے سے وہ ایستہ 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 مردہ ہو جاتا ہے عزت ختم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتا ہے غیرت ختم ہو جاتا ہے یہ میں نہیں کہتا یعنی آپ دیکھ لیں کہ جتنی پیشیاں بنا عورتیں ہوتی ہیں وہاں لوگ لین لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اس سے بڑی بغیردی ہے کہ انتر تو پہلے ایک آدمی ہے تم کسی لئے کھڑے ہو بجا کیا ہے گناہوں سے دل سیاہ ہوتا ہے حدیث ہے ایک گناہ کیا نکتا سعودہ ایک نکتا لگ جاتا ہے دل پہ دوسرا کرتا ہے دوسرا حتی اس ودہ قلب ہوتا کہ دل سیاہ ہوتا ہے اب جو چاہے کریں اس کو گناہ گناہ لگتا ہی گی اب دیکھو نا جیسے کوئی آدمی پہلے دفعہ سیکرٹ بھی ہے نا اس کو ٹھسکا بھی لگ جائے گا کھانسی بھی لگ جائے گی شرم بھی آئے گا لیکن جب آدھی ہو جائے دل کو زندہ رکھنا ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ تلاوت کرو قرآن پاک باوجو ہو کعبے کی طرح رخ ہو تنہائی ہو اور قرآن پڑھو اگر نہیں ذکر کرو اللہ کا سبحان اللہ الحمدلہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر مکہ میں ہو تواف کرو مدینہ میں ہو درود پاک کی قصد کرو دل زندہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا یہ ہمیں جو ندر نہیں آتا نا گناہ وجہ کیا دل گردہ ہو گیا دل زندہ ہو تو گناہ ندر آئے دیکھو نا ایک آدھی کی آنکھوں پہ نعودلہ ہوتی آجائے اس کو کوشی ندر آجائے تو جب آنکھوں پہ پردہ آئے ندر نہیں آجائے جب دل پہ پردہ آگیا تو کیا ندر آئے گا